السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکثر لوگوں کو یہ پریشانی رہتی ہے کہ پاسپورٹ بنانے کے حوالے سے کیونکہ پاسپورٹ آفیس کی ٹائمنگز جو ہیں وہ بہت ہی کم ہوتی ہیں اور آن لائن بھی اگر پاسپورٹ کے لیے افلا کیا جا تو بھی بہت ساری عزمائش ہیں بلکہ آن لائن پاسپورٹ کا ابھی تک فلحال کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر کوئی بقاعدہ طور پر پریسیڈر نکلا بھی نہیں کوئی بقیدہ ویب سائیڈ یا کوئی بقیدہ اپلیکیشن جاری بھی نہیں کی گئی ہے آپ فیسٹ آن لائن پر کر سکتے ہیں لیکن آپ کو پاسپورٹ بنانے کے لیے بارحال پاسپورٹ آفیس جانا ہی پڑتا ہے پاسپورٹ آفیس کی ٹائمنگز یوجیلی جو ہے وہ نو بجے سے دو بجے کے درمیان ہوتی ہیں جو کہ بہت ہی شورٹ ٹائم ہوتا ہے اور رشت سادہ ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ جو لیڑ جاتے ہیں انہیں پھر پاسپورٹ بنانے کے لیے اگلے دن آنا پڑتا ہے یعنی ان کا یہ دن ویسٹ ہو جاتا ہے یا تو پھر آپ بہت صبح جائیں یا لائنوں میں لگیں اور پھر کہیں جا کے آپ کا نمبر آتا ہے اور پھر آپ بہت سانی پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں اب بالخصوص وہ لوگ جو نوکری کرتے ہیں جن کی نوکری ہے جن کا کوئی اور بھی کام ہے جو دن میں مصروف ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی عزمائش ہوتی ہے کہ اگر وہ پاسپورٹ بنوانا جاتے ہیں تو انہیں آف کرنا پڑتا ہے پھر وہ پاسپورٹ آفیس جاتے ہیں پورا دن مہا لگتا ہے تب کہیں جا کے ان کو پاسپورٹ ملتا ہے لیکن اب کراچی والوں کے لیے ایک بہت اچھی مشخبری یہ ہے کہ عوامی مرکز پر جو پاسپورٹ آفیس ہے جو کہ اس طرح کئی سالوں سے اپنی سرویسز دیرہ ہے اب وہ 24-7 کر دیا گیا ہے یعنی پورے ہفتے کے ساتوں دن وہ کھلا رہے گا اور 24 گھنٹے تک کھلا رہے گا یعنی آپ کسی بھی وقت جا کر کسی بھی دن جا کر بہ آسانی پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں یہ خبر اس وقت سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہے بالخصوص شہر ہے کراچی میں کیونکہ لوگ جوگ در جوگ پاسپورٹ بنوا رہے ہیں اور پاسپورٹ آفیس کے بار بہت زیادہ رشنہ لگا ہے اور لوگ کافی زیادہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں لہٰذا کراچی والوں کے لیے گورنمنٹ کے طرف سے ایک بہترین سہولت دے دی گئی ہے یہ عوامی مرکز کا پاسپورٹ آفیس ایک ایسا پاسپورٹ آفیس ہے جو شہر کے تمام ہی جانب سے بالکل مرکز میں لگتا ہے درمیان میں لگتا ہے یعنی آپ ملیر والی سیٹ سے جائیں تو بھی آپ کو بہت آنی پڑ جائے گا گلچن والی سیٹ سے آتے ہیں تو بھی آپ کو پڑ جائے گا کورنگی سے آتے ہیں تب بھی آپ کو وہ قریب پڑے گا اور ڈیفینس والوں کے لیے ہیں اور دیگر قریبی جتنے بھی کراچی کے علاقے ان تمام لوگوں کے لیے ہیں وہ بالکل سینٹر میں ہیں تو عوامی مرکز کا یہ پاسپورٹ آفیس اب 24 گھنٹے اور 7 دن کھلا ہوا ہے ہفتے میں کسی بھی دن اور کسی بھی وقت جا کر اگر آپ پاسپورٹ بنوانا جاتے ہیں تو آپ بہ آسانی پاسپورٹ بنا سکتے ہیں پاسپورٹ بنانے کا مکمل طریقہ کیا ہے اور اس کی فیس اگر آپ گھر بیٹھے آن لائن بنانا جاتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے یہ دونوں ہی ویڈیوز ہمارے پیچ پر پہلے سے موجود ہیں آپ ان ویڈیوز کو جا کے دیکھ لیں تاکہ پاسپورٹ بنوانے جب آپ جائیں تو آپ کی ٹائم کی بچت بہت زیادہ ہو جائے آپ کو مکمل طریقہ کار پتا ہو کہ آپ نے پاسپورٹ کس طریقے سے بنوانا ہے اگر آپ نے فیس بڑھ نہیں ہے دیکھیں اگر آپ ہفتہ یا اتوار والے دن جانا چاہتے ہیں تو ہفتہ یا اتوار والے دن پاسپورٹ آفیس تو کھلا ہوا ہے وہ آلا جو 24-7 کر دیا گیا ہے لیکن بینک کھلا ہوا نہیں ہوگا لہٰذا آپ نے بینک کی فیس جو ہے وہ پھر جمعہ والے دن تک ہی بھڑ لینی ہے نیشنل بینک کے اندر تو چلان بھڑا جائے گا اور اگر آپ نے نیشنل بینک کے اندر چلان نہیں بھڑا ہے تو اب آپ نے جو فیس بھڑنی ہے وہ آن لائن بھڑنی ہے آن لائن فیس آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت موبائل سے بھر سکتے ہیں اس کی ویڈیو کا لنک میں کمنٹ میں دے دوں گا آپ جا کے اسے مکمل طور پر دیکھ لی گا کہ آن لائن ایزی پیسہ یا جیش کی استعمال کی ذریعے کسی بینک اکاؤنٹ کے استعمال کی ذریعے آپ پاسپورٹ کی فیس کس طریقے سے بھر سکتے ہیں تو اسے آپ مکمل طور پر دیکھ لی جائے گا آپ پاسپورٹ کی فیس بھر کے اس کا چالان اپنے ساتھ کسی بھی وقت لے جائیں اور بہت آسانی اپنا پاسپورٹ بنوالے تو یہ ایک بہت آسانی ہے بہت اچھی خبر ہے بے خصوص کراچی والوں کے لیے جہاں سے سب سے زیادہ ٹرائیولنگ کی جاتی ہے جہاں کے لوگ سب سے زیادہ پاسپورٹ کے لیے اس پر پاسپورٹ کی جتنے بھی آفیسز ہیں کراچی میں وہاں ہمیشہ ہی رش رہتا ہے اور ہمیشہ ہی لائنے لگے رہتی ہیں تو رہازہ ایک بہت اچھے اپورجنٹ ہی ہے بہت اچھے آسانی ہے تمام لوگ اس سے ضرور خائدہ اٹھائیں اور دوسرے تک بھی اس خبر کو پجاہ دیں اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں بہت شکریہ